اچھا لیویں ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ علماء سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ گنگر شیطانی بننا چاہیے یہ تضاد نہیں آگیا آپ کی بات میں کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے وہ سویل وڈائی صاحب کہتے ہیں بلکل کھلا تضاد ہے بظاہر لیکن یہ بات ایک یہ جس کے دو روح ہے میں بلکل کہتا ہوں کہ علماء سے پنگا نہ لیں ورنہ علماء کہیں گے گنڈا سنگھ وابی ہو گیا ٹھیک ہو گیا نا تو یہ بدنام کر دیا ہوئے نام رکھے ہوئے ہیں یہ مولمیوں کے ٹوٹکے ہیں لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے کوئی توحید کی بات کرے اسے بابی کہہ دو کوئی علی بیعت کی بات کرے اسے رافدی کہہ دو اور اس طرح کے ایک زہریلے لفاظ ہے تاکہ اگلے کی بات ماری جائے وہ بات نہ سنے لیکن سر آپ لوگ گھاس نہیں کھاتے آپ لوگ بات سنتے ہیں آپ کی نہیں یوٹیوب کی ٹھیک ہو گا جی اچھا وہ بات میں نہیں مقبل نہیں ہوئی نا آپ نے کہا کہ میں وہ جو دو باتیں بے ایک بچ کیسے سیں گے میں کہتا ہوں مولمیوں سے اس اعتبار سے پنگا نہ لیں کہ آپ پبلیکلی ان کو ظلیل کریں یا آپ ان کی ذاتی غلطیاں ہائی لائٹ کریں یا ان کے فرقے سے لیٹڈ چیزیں غلطیاں ہائی لائٹ کریں وہ کبھی بھی نہیں اس کو مانیں گے عام آدمی قبول کرے گا لیکن جن غلطیوں سے آپ افیکٹی ہو رہے ہیں وہ آپ ایک دفعہ ضرور ہائی لائٹ کرنے پینا نہ پا کے بھی جاؤں مثلا کسی نماز کے بعد کسی مسجد میں اچھی وہاں سے کلمہ ہی پڑھتے رہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سنت اذکار پڑھیں جو گرین کارڈ میں لکھیں صبح شام کے بخاری مسلم سے یہ ثابت نہیں ہے وہ مولوی کے نہیں ساڑھی مرضی بس اب آپ کا کام پورا ہو گیا آپ پینا نہ ڈالیں میں تو انہوں بخاری تو ثابت کرنا نہ وہ تو انہوں کے بارز اٹھے گا اس قسم کی میں چیزیں کہتا ہوں پنگے نہ لیں صرف چیز آئی لائٹ کریں اس کے بعد وہ مانتا ہے مانے نہیں مانتا نہ مانے آپ پیر نہ نہ ڈال کے بیٹھیں اور عام بندوں پہ محنت کریں اور عام بندوں پہ بھی مولویوں کے سامنے محنت نہ کریں مولویوں سے پنگا میں کہتا ہوں مناظروں علا نہ لیں کہ جی آج ہی توسی بھی لے کے آجاؤ دیسانسی بھی اپنی رفاہ دیانیاں لے کے آجانے یہ کام نہ کریں اس کو کہنی بخاری مسلم جسنا یہاں ایک بھائی آئے تھے انہوں نے بڑی پیاری بات بتائی وہ کہتے ہیں وہ بریلوی تھے ایک بریلویوں کی مسجد میں ہی نماز پڑھ رہے تھے ریولٹ ہو چکے ہوئے تھے نماز سنت کے بطابی پڑھتے تھے رکو میں جاتے وقت رکو سے اٹھتے رفاہ دیان کرتے تھے کہتے ہیں کہ میں مسجد میں گیا تو ایک مولویوں صاحب انہوں نے اپنے سامنے ٹیبل کے اوپر صحیح مسلم شریف سجائی ہوئی تھی کہتے ہیں نماز کے پاس بعد میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ حضرت یہ جو آپ نے مسلم شریف سامنے رکھی ہوئی ہے یہ کس کی کتاب ہے انہوں نے کہا جی حمل سنت کی مین کتاب ہے یہ تو انہوں نے کہا آپ نے جو بھی ہمیں نماز پڑھائی ہے وہ اس طریقے کے مطابق نہیں ہے جو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے ہائے 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 زورد ہے اس سے بڑا اور کیا جادو سر چڑھ کے وہ بول سکتا ہے کہ میں بہاری مسلم یہاں بھی دیکھیں نا سارے وہ عمل کوئی نہیں کرتے ہم بخاری سے علیہ السلام دکھاتے ہیں امام حسین علی کے ساتھ کہتے ہیں یہ کون سے آگیا یہ اتھو ہی ہے جی تو رویدان آیا تو اسی رویدان لے باقی دیتا نہیں لئی ہم سی سب کچھ لینے تو اب وہ مولوی بجائی یہ کہتا کہ اپنی میں اچھا میں بھی اپنی اچھا عام آدمی کو آپ بتائیں وہ کہتا ہے اچھا میں میں غلطی نہ ہوا مولوی تو پکا ہونے نا کہتا ہے جی اس نے جناب اپنے نیچے سے مسلح نکال کے ایسے پھینکا کہندہ ہے دیکھو علماء کی توہین ہو رہی ہے آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں میں سے کوئی نہیں اس کو روکے تو سر یہ آپ کو شہید کریں گے اس لیے آپ جو ہے نا وہ دیکھ بال کے معاملات کو چلا کریں ایک دفعہ آئی لائٹ کریں یہ کوئی ایک آدھ کیس ہوگا ویسے کسی کو لیتگی میں کہے نا تو وہ آئی میں شائع کر کے نا بات ٹال دیتے ہیں پینر ڈال کے نہ بیٹھیں کہ نہیں مولوی نے ایک تقریق رہی ہے اور آپ وہاں پمفلٹ بانٹنے شروع کر دیں سرے آم پمفلٹ بانٹیں لیکن اپنے دوستوں کو گھر لے جا کے بتائیں کہ نماز کا طریقہ یہ ہے یہ ثابت نہیں ہے اس طرح کا مسجد نمبر دس میں آپ نے جواب دیتے ہوئے درمیان میں بیچ میں ٹوکا تھا سوال کے دوران آپ نے کہا تھا مجھے بیچ میں ٹوکا نہ کریں مجھے اللہ کی تائید حاصل ہوتی ہے کیا یہ جملہ کچھ اس طرح کا نہیں کہ جو صرف انبیاء کا خاصہ ہے نہیں نہیں وہ انبیاء والی تائید کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں دیکھیں جب ایک شخص بول رہا ہوتا ہے نا تو وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ بول رہا ہوتا ہے جیسے کہ صحیح مسلم حدیث ہے جہاں درس قرآن میں لوگ شامل ہوتے ہیں اللہ کے لیے درس و ددریس کرتے ہیں تو سکینت ان پر نازل ہوتی ہے فرشتیں نازل ہوتے ہیں اس سکینت کی وجہ سے آپ کو بات کرنے میں سانی ہوتی ہے قرآن میں آیت ہے جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے صحیح بخاری میں ہے منکرین زکاة کے خلاف جب کتال کا معاملہ آیا تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ پہلے تو ہم ابو بکر سے جھگڑتے رہے بعد میں ہمیں لگا کہ ابو بکر کا سینہ اللہ نے اس معاملے میں کھول دیا ہے مراد یہ کہ ان کو بات زیادہ سمجھ آگی اللہ کی تائید حاصل ہوگی وہ قرآن میں بھی جگہ جگہ ہے کہ اگر تم صحیح مانوالے ہوگے اللہ کی تائید ہوگی وہی نازل نہیں ہوگی کشف علام کی نہیں بات ہو رہی مراد یہ کہ اللہ تعالی تمہارے بات یعنی جو علمہ البیان ہے زبان کی روانگی یہ اللہ کی طرح سے ہے مجھے عشقی لگ جائے میں بول نہیں سکتا زبان میں لکنت آج ہے آج پوری دنیا کے اندر جو اٹھلی اوپر لی تو اوپر لی اٹھلی کار دیتی ہے زبان کی وجہ صحیح ہوئی ہے دنیا میں جتنے بڑا بڑا لیڈر ہیں دنیا کی کائے کلب زبان سے کی ہے انہوں نے اللہ محول بیان تلوار بعد میں آتی ہے زبان سے پبلی کٹھی ہوتی ہے نبیل اسلام نے اپنی مبارک زبان سے عرب کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر کے رومن اور پرشن امپائر الٹوائی ہیں ہیٹلر نے اپنی زبان اور تقریروں سے کیا بھٹو صاحب تقریر کرتے تھے تو آج بھی لوگ تقریروں کے اوپر ہی علماء کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں تو زبان تو بہت بڑی چیز ہے تو تائید اس پوائنٹ آف یو سے تھی کہ جب ایک بات ہو رہی ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے سقینت ہوتی ہے جب آپ بیچ میں ٹوکتے ہیں تو پھر وہ بات ادھر ادھر ہو جاتی کیونکہ ہم رٹی رٹائی بات تو نہیں کر رہے ابھی بھی میں ساری فلبدی گفتگو کر رہا ہوں تو فلبدی گفتگو میں جب آپ ایک سوال کرتے ہیں سوال کہ سننے کے دوران ہی میں پانچ چھ پوائنٹ ذہن میں کر رہا ہوتا کہ میں ادھر شروع کروں گا میں یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا وہ آپ کو نہیں نظر آ رہا ہوتا تو وہ پھر ترتیب ٹوٹ جاتی ہے اللہ کی تائید اس لیے کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی کوالٹیز کو بھی اللہ کی طرف منصوب کرتا ہے اور اپنی خامیوں کو اپنی ذات کی طرف منصوب کرتا ہے جو صحیح مسلمی عدیث ہے کہ کوئی خیر پہنچے تو کہو اللہ کی طرف سے اور اگر کوئی شر ہو تو کہو میری شامت اعمال ہیں تو میں اپنی جو کوالٹیز ہیں اور کمپیٹنسی ہے اس کو اللہ کی طرف منصوب کرتا ہوں کہ یہ اللہ کی تائید ہے میں کچھ بھی نہیں نہ میں بابی نہ میں بابی میں کچھ بھی نہیں بلکہ یوٹیوب پہ میرے کلیپ ہے میں سنی شیعہ سے مسلمان کیسے ہوا لاکھوں لوگ سات آٹھ لوگ لوگ وہ دیکھ چکے ہیں وہ کلیپ ضرور دیکھیں میری بائیوگرافی ہے کہ میں کس طرح سنی شیعہ سے مسلمان ہوا